تو بھئی آج ہر طرف سراج کی بات ہو رہی ہے ہم نے بھی کی لیکن ابھی میں سراج کی بات نہیں کروں گا ابھی کروں گا میں بہار کے لالا کی بات میں بات کر رہا ہوں مکیش کمار کی جی ہاں مکیش کمار کو موقع بہت کم ملے ایک ٹیسٹ پہلے کھیلا تھا ڈیبیو کرا تھا ایک ٹیسٹ آج کھیل رہے تھے لیکن کچھ نہ کر کچھ نہ کر کے نہیں بولوں گا بہت کچھ کر رہا ہے لیکن جس طرح سے سراج 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 چل رہا ہے اس طرح پر تھوڑا سا مکیش مکیش بھی چلاو یار کیونکہ مکیش کمار ایک لوتے ایسے گیندباز بن گیا انڈیا کے جنہوں نے دو ور میں دو وکٹ لی دو ور دو بال دو وکٹ دو میڈن اور زیرو رن جہاں ایک بھی رن کنسیٹ نہیں کر رہا مطلب ایکانومی زیرو کا ہے زیرو کی ایکانومی سے آج سیکھ انڈیا میں کسی گیندباز سے گیندباز نہیں لی تھی ٹیسٹ میں دو وکٹ لے کر چلے گئے زیرو کی ایکانومی سے تو ظاہر سے بات ہے بات ہوئی تو بنتی ہے اگر دنیا بھر میں بات کروں تو ایس گیندباز بنے سے پہلے ایک روچی مناڈ نائنٹین ففٹی نائن میں زیرو رن دے کر کے تین وکٹ لی تھی پھر اس کے بعد حالی میں جو روٹ نے یہ کام کہا تھا دو دار اکیس میں دو وکٹ لے لی تھی رن ایک بھی نہیں دیا تھے لیکن یہ پہلے بھارتی ہے مکیش کمار دو وکٹ لے لی اور زیرو رن دے کر کے ایک الگ ریکارڈ اپنے نام پر رکھ لیا ہے اور جہاں پر ہر طرف ایسا لگ رہا تھا کہ سراج 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 وہاں پر مکیش نے کہا کہ ہمیں بھی تو موقع دو پہلے مائچ میں ہمیں موقع نہیں دیا شردل کچھ خاص کر نہیں پائے لیکن دوسرے مائچ میں جب موقع ملا تو انہوں نے بتا دیا کہ آپ ہمیں موقع دے کر دیکھو اور میں آپ کو یہ بات بتا دے رہا ہوں یہ بڑا کھلاڑی ہے یہ کھلاڑی وہ ہے جو آنے والے ٹائم میں آپ کو محمد شمی کی جگہ لے گا جب محمد شمی آپ کو تھوڑا دور جاتے ہوئے دیکھیں گے زائر سے بات ہے محمد شمی اب اپنے ریٹائیمنٹ سٹیج پر آ گئے ہیں ایک دو سال آپ کو اور کھلت دیکھیں گے لیکن مکیش کمار محمد شمی کی جگہ لیتا ہوا بلکل مجھے دکھ رہا ہے کیونکہ یہ ویسا ہی گیندباز ہے ویسا ہی سیم پوزیشن رکھتا ہے ویسا ہی کلائی ہے اور بہت ہلکی سی مومنٹ ہوتی ہے اور وکٹ لے کر کے چلا جاتا ہے کافی اچھی سوئنگ دے رہا تھا تو ابھی سٹارٹنگ سٹیج ہے حالانکہ کافی دیر سے اوڈی آئی کرکٹ میں آئے ہیں کافی دیر سے ٹیسٹ کرکٹ میں آئے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ جو ڈی لیکن کی پرفارمنس ابھی تک آئی ہے جو بھی تھوڑی بہت انیس بیس کر کے بہت بڑا کچھ نہیں آیا ہے لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ دے رہا اور اس بات کو کہیں لکھ لیجے گا کہ یہ بیہار کا لالا آنے والے ٹائم میں کچھ بہت زبردست کمال کرنے والا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کو کیمیوز دکھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ ابھی یہ آپشنل پیسر ہے ابھی یہ پریمیم پیسر نہیں ہے ابھی یہ آپ کو سراج بمرا شمی کے بعد دکھتا ہے جب آپ کو یہ تھوڑے ٹائم کے بعد اور پرفارمنس نکھر کر آئے گی تو آپ کو یہ پریمیم بھی دکھے گا آپ کو یہ اوپر آتا ہوا بھی دکھے گا اور یہ بڑے سمپل سرل ایکشن کے ساتھ آئے گا اور بری طرح سے سامنے والی ٹیم کو فسا کر کے لے جائے گا تو خیر سراج نے چھے وکٹ ضرور لیے اپنا کہر ضرور بھر پایا اور ایک شاندار پردشن ہمیں ضرور دکھائی لیکن ان سب کے بیچ میں مکیش کمار کو تھوڑا سا موقع ملا کیول دو اوور دو وال کرنے کا موقع ملا اس دو اوور دو وال میں دو میڈن ڈال کر دو وکٹ لے کر کے سرخیاں تو انہوں نے بھی بٹور لیے اور میں آپ کو جاتے آدھے بات کہتے ہوئے جاتا ہوں کہ دیکھ لینا آنے والے ٹائم میں یہ بہار کا لالہ کم مال کرنے والا ہے کیا آپ بھی بہار سے ہیں اگر بہار سے ہیں تو ان کے سپورٹ میں کمنٹ ضرور لکھئے گا اور اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ مکیش کمار آنے والے ٹائم میں کچھ زبردست کرنے والے ہیں تو پھر رائے مجھے کامنس سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے جانب سسکرائب کرتے جائیں